بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہوتے ہیں وہ تقریباً لوگوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں تو چلیں ان باتوں کو چھوڑتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں ہلکا سا اوپر سے میں نے اس کا ایک کنارہ اتار دیا تھا تاکہ بعد میں کٹنگ میں آسانی ہو جائے میرے پاس آلو کٹر نہیں ہے یعنی کہ جو کٹلے سوری بناتے ہیں آلووں کے بری بری وہ واری مشین میرے پاس نہیں ہے فلحال اویلیبل تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چھوڑی کی مدد سے ہی ہم اس کے باری باری کٹلے کٹ لیتے ہیں کیونکہ تجربہ کار ہونا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے ہمیں تجربہ ہے کہ ہم ہاتھ سے چھوڑی سے یہ کٹ کر لیں لیکن جو لوگ ایکسپیرینس نہیں رکھتے آلووں کو چھوڑی کی مدد سے کٹنے کی تو وہ ایسے رسک کبھی مت لیں وہ ایک بازار سے کٹر مشین لے لیں بہت ہی آرام سے مل جائے گی تو اسی طرح کے باری باری گول گول سے ہم نے دیکھے کٹلے بنا لیے ہیں آج ہم ان سے بنائیں گے بہت ہی مزے کا ایک ویڈیو ایک رسپی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہیں سب کی بہت زیادہ فیورٹ ہے دو طرح سے آلووں کو میں نے کٹا ہے ایک تو میں نے گول گول چھوٹے چھوٹے کٹے ہیں ابھی ایک آلو میرے پاس بڑے والا ہے اس کو ہم باری باری کٹیں گے دیکھیں جب میں کٹ رہی ہوں یعنی کہ اتنا کباری کے کٹلہ ہم نے کٹ لینا ہے آلووں کے جی چلیں یہاں پہ ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے آلووں کو ہو سکے تو ٹیشو پیپر کے ساتھ یا کسی کپڑے کے ساتھ اچھی طرح سے صاف کر لیں تاکہ اس کے اوپر جو پانی اور سٹارچ ہے وہ نکل جائے ایک بار دھولیا تھا اور دیکھیں یہاں میرے پاس ہے ایک وائیڈ کلر کا کپڑا اس کے اوپر آلووں کو اچھی طرح سے پھیلا دیا ہے ان کو اچھی طرح سے ہم نے پھیلا دینا ہے ایک ایک کر کے تھوڑی سی محنت ہے لیکن جب بعد میں جو اس کا بنیں گے نا یہ جو ہم آج ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اچھی بنتی ہے کچھ لوگوں کے بڑے بڑے ہمارے سے گلے ہوتے ہیں کہ جی آپ جو دکھاتے ہیں وہ بناتے نہیں ہیں تو جناب یہاں سے تھوٹی چھوٹی جو گلتیاں ہم سے ہو جاتی ہیں بس آج اسی کو ڈسکس کریں گے بیسن لے لیا ہے میں نے یہاں میرے پاس ایک پاو بیسن ہے اور دیکھیں یہ میرے پاس ایک چمچ ہے اسی حساب سے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے کان فلور کھانے کے لگائیں تو یہ تین سے چار چمچ بنتے ہیں تو چلیں یہاں یوز کرتے ہیں ایک چمچ ہم پیپری کا پاوڈر آدھا چمچ حلدی پاوڈر ایک چمچ چھوٹے والا جو ہے وہ کٹی ہوئی لال میرچ ہے یعنی کہ لال میرچ کی جو فلیکس ہوتے ہیں وہ ہے چلی فلیکس نمک حضب زائقہ حضب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں دھنیا تھوڑا سا باری کاٹنا ہے دھنیا کو موٹا نہیں کاٹنا وہ ایک چمچ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے فلیور کے لیے بھی اور کلر کے لیے بھی خوبصورتی تو گرین چیزوں سے ہوتی ہے اس لیے ہم نے دھنیا پودینہ جو بھی ہے اس میں ایڈ کر دیں چیزیں ساری مکس ہو چکی ہیں اب باری آتی ہے ان کو بیٹر بنانے کی تو پانی کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کا ہم ایک بیٹر بنائیں گے گاڑا سب بہت پتلا نہیں بنانا کیونکہ اس کی ہم نے کرنی ہے آلووں کے اوپر کوٹنگ اور کوٹنگ کے لیے جو چیزیں جو ہمیں ریکوائیڈ ہوتی ہے چیز بیٹر جو اس کا بنانا ہوتا ہے وہ ہمیں میڈیم سا چاہیے بہت پتلا نہیں چاہیے بیٹر ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے تو باری آتی ہے اس کی کوٹنگ کرنے کی یہاں دیکھیں جی آلووں کو ہم نے اچھی طرح سے سکھا لیا ہوئے کپڑے کے اوپر رکھ کے اب اس کی بہترین کوٹنگ ہو جائے گی اور بلکل بھی گھی میں نہیں اترے گی گھی کو آئل کو ایز یوزول ہم نے پہلے سے ہی پری ہیٹ کرنے کے لیے چولے پر رکھ دیا ہوا ہے یہاں دیکھیں جی کوٹنگ اس کو جھاڑ بھی لیں گے نا تو بھی اس کے اوپر سے نہیں اترے گی کیونکہ آلووں کو ہم نے اچھی طرح سے سکھا لیا ہوا ہے کپڑے کی مدد سے یا ٹیشو پیپر کی مدد سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم اس کو آئل میں شامل کرتے ہیں آئل میں ڈال دیتے ہیں اسی طرح سے باقی کے بھی سارے ہم ون بائی ون کر کے آئل میں ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں جی ایک اور آپ کو دکھا دیتے ہیں کوٹنگ کر کے تو چلیں جی ایک طرف سے یہ پکنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اب اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اچھے خاصے کرسپی سے بن کر خصورت ہے اور خوشبو مجھے آ رہی ہے جب آپ اسی رسپی کو فالو کرتے ہوئے سیم اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو بھی ایسی ہی خوشبو آئے گی بہت ہی آسان رسپی ہے بہت ہی کم بجٹ میں بن جائے گی اور سب سے بڑی بات بچوں کو یہ بہت پسند ہوتی ہے ان کو بہت فیسینیٹ کرتی ہیں ایسی چیزیں تو یہ ضرور بنائیں گا گھر میں اور مجھے فیڈبیک میں بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی تو جھٹ پڑ دیکھیں باتوں باتوں میں ہمارے سارے کے سارے آلووں کے جو یہ کوڑا سمجھ لیں اس کو بنایا ہے یا آلو کے قتلے جن پر بیسن ریپ کیا ہے کوٹ کیا ہے وہ بن کر تیار ہو گئے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کی شکل ہے دو سے چار کٹھے ہی پکڑ کے ہم نکال لیتے ہیں تاکہ ٹائم بھی بچ جائے اور آئل بھی اچھی طرح سے اس کا ہم چھان دیں گے تو چلیں جی اسی طرح پکڑ کے ہم نے اس کو نکال لیا ہوا ہے اچھی طرح سے اس کا آئل ہم نے یا تو ٹیشو پر بچھا لیں یا کوئی کپڑا رکھ لیں تو باقی کا وہ اپنے اندر ایبزورپ کر لیں گے تو اس کو دوسری پلیٹ میں ہم شیفٹ کر لیں گے دیکھیں جی کتنے پیارے سے بن کر یہ آلو تیار ہو چکے ہیں سیلٹ کا پتہ یوز کریں اور اس کے اوپر اس کو پلیٹ میں رکھیں خوبصورتی بڑھائیں اس کی ساتھ گرین سیلٹ کھائیں ساتھ آلو کے یہ آپ کٹلٹس جو بنائے ہیں آج کی ویڈیو میں بہت ہی آسانی کے ساتھ بن گئے ہیں یہ کھائیں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ یہ کیسے کیچپ مست ہے ساتھ تو کیچپ کا ہونا بہت ضروری ہے تو ساتھ ہم نے جناب کیچپ بھی رکھ دی ہے اب ایک ٹرائی کرتے ہیں کھا کر کہ یہ کیسا بنا سپر سافٹ اندر سے اور اوپر سے مزے کا کرسپی سا یہ آج کا ہمارا آلو کا جو کتلے ہم نے گھول کٹے ہیں اس کو بیسن چڑھایا ہے اس کے اوپر تو وہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں کیچپ کے ساتھ کھائیں انجوائے کریں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند دائے گی اس ایک ساتھ مجھے دیں اجازت اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اور سناسکر ریسپیز کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ریسپی اور گزشتہ ساری ریسپیز بہت سانی سے مل سکیں اللہ حافظ